اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یکولو یا لیتن اتخذ تمہار رسول سبیلا بندہ افسوس کے ساتھ یہ اظہار کرے گا کہ اے کاش میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں رسولوں کا راستہ اختیار کیا ہوتا رسولوں کی لائیوئی ہدایت اور رینمائی کے مطابق زندگی بلسر کی ہوتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا آج ہم اپنی زندگی میں اپنی دوستیوں اور اپنے تعلقات پر نظر سانی کریں اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا آدمی شامل تو نہیں کہ کل ہم کفے افسوس ملتے ہوئی یہ کہیں کہ کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا کیوں؟ لَقَذْ أَضَلَّنِيَانِ ذِّكْرِ بَادَ اِذْجَاءَنِ کہ اس دوست نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اللہ کی طرف سے نصیت اور ہدایت میرے پاس آ چکی تھی لیکن اس دوست نے مجھے اس سے دور کر دیا اور اس ہدایت سے مجھے ہٹا دیا میں اس دوست کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل پڑا اور اگر کل میں یہ افسوس کروں گا تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے ہمیں یہ دیکھ کر اپنا دوست بنانا چاہیے کہ میری دوستی اور تعلق کن لوگ اسے ہیں جس کے ساتھ دوستی ہوگی آدمی اس کی صحبت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اس کا میل جول ہوگا اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اور اس کے ذریعے سے اس کے زندگی کے جو بھی اس کے رویے ہیں اخلاقیات ہیں معاملات ہیں آقائد ہیں اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا صحبت صالح طورہ صالح کنت اور صحبت طالح طالح کنت اچھی صحبت اچھا بناتی ہے اور بری صحبت کی اثرات بری ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اچھے لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ کونو ماثساد یقین سچوں کا ساتھ دو سچے لوگوں کے ساتھ رو اور برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا ایک اور مقام پہ فرمایا جس روز ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پُلٹ کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور کہیں گے کیا کہے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں اپنے رینماؤں اپنے لیڈنوں اور اپنے پیشماؤں کی اطاعت کی ان کے راستے پر چلے اور انہوں نے ہمیں فَعَضَلُّونَ السَّبِيلَا انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا گمراہ کر دیا کفے اصوص ملنے سے پہلے آج دنیا میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لی دیئے کہ میں کن لوگوں کے پیچھے کا چل رہا ہوں اور کن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھ رہا ہوں اور کن لوگوں کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَرْعُ مَا مَنْ اَحَبَّا آدمی جن سے محبت کرتا ہے جن سے تعلق خاطر رکھتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر اس روز کفے اصوص ملنے سے ہائے اور کاش کہنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں انسان یہ کہیں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں اور ہم بھی مون بن جائیں اللہ کے متی و فرمو بردار بن جائیں لیکن کیا ان کو دوبارہ مولت ملے گی ہرگز نہیں ربنا اخرجنا منہا فاین ادنا فایننا ظالمون یہ بندہ حسرت اور افسوس سے یہ کہے گا کہ اے میرے اللہ مجھے جہنم سے نکال دے اگر میں پھر ایسے کام کروں تو پھر بے شک میں ظالم ہوں گا تو کیا اسے دوبارہ مولت ملے گی اللہ کی طرف سے جواب ملے گا نہیں ہموش ہو جاؤ وہاں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی وَلَا تُقَلْ لِمُون کوئی عرض کرنے کی کوئی گزارش کرنے کی کوئی درخواست کرنے کی اللہ کے ہاں اجازت نہیں ہوگی ناظرینِ کرام وہ وقت آنے سے پہلے ہم اس دنیا کی زندگی میں ہوش کے ناخن لیں اللہ کے بندے اور غلام اور رسول کے متی و فرمو بردار بن کا زندگی بسر کریں اگر ہم نے رسولوں کے طریقے سے یہ نعراف کیا تو اللہ فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت سامنے آئے گا تو وہ کہے گا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے دنیا کی زندگی کی طرف کیوں کوئی نیکی کا کام کرلوں کوئی بلائی کا کام کرلوں کوئی خیر کا کام کرلوں لیکن کیا مولت ملے گی ہرگز نہیں پھر انسان ایک حسرت اور افسوس یہ بھی کرے گا اللہ حکم دیتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو موت کے آنے سے پہلے ورنہ ایسا ہوگا کہ حسرت اور افسوس سے تم یہ کہو گے میرے رب اگر تم نے مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دی ہوتی تو میں تیری راہ میں صدقہ خیرات کرتا اور صالحین میں شامل ہو جاتا لیکن وہ مولت دوبارہ نہیں ملے گی آج مولت ملی ہوئی ہے ہمارے پاس وقت ہے فرصت ہے فراغت ہے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے آج اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر لیں موت کے آثار سامنے آنے کے بعد اگر ہم اللہ سے پھر مولت مانگیں گے تو وہ مولت ہمیں نہیں ملے گی کفار مشرقین کے بارے میں اللہ فرماتا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَابَ کہ کافر کیا کہے گا کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا اور مجھ سے یہ حساب کتاب نہ لیا جاتا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّيَ حَدَى اور حسرت و رفسوس سے یہ کہے گا کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہوتا تو یہ کیسی کیسی حسرتیں ہیں جو انسان کے سامنے آ رہی ہیں جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اس وقت بھی حسرت و رفسوس سے انسان کیا کہے گا جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کا رزلٹ ان کے بھائیں ہاتھ میں دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا دوسری جہاں فرمایا پیٹھ پیسے تھی دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں ناکام اور نامراد ہیں آخرت میں جہنم کا ہندن بننے والے ہیں ان کو جب دنیا کی کارکردگی کا رزلٹ ان کے سامنے آ رہا ہے نتیجہ ان کے سامنے آ رہا ہے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کاش مجھے میری کتاب مجھے میرا نامہ اعمال اور مجھے نتیجہ اور رزلٹ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری موت ہی جو ہے وہ میرا خاتمہ کر دیتی موت کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتی لیکن ایسا تو نہیں ہے دوسری زندگی تو ہے لیکن اس دوسری زندگی کی آج ہمیں فکر نہیں ہیں آج دنیا کی جو فکر ہیں مال و دو دو جمع کر لیں عوضے اور منصب تک پہنچ جائیں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے لیکن اس وقت انسان کیا کہے گا ماغنا انی مالیا میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا مال نہیں چھوڑائے گا اللہ تعالیٰ کی گریفت سے جہنم کے عذاب سے حلق انی سلطانیا میری سلطنت میری کر و فر اور میرے سارے اختیارات جو ہیں مجھ سے چھین لئے گئے آج میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی سلطنت نہیں ہے کوئی بادشاعت نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے کوئی وزارت نہیں ہے کوئی مشہر نہیں ہے میرے پاس کوئی کسی قسم کا عوضہ اور منصب جو ہے وہ آج نہیں ہے آج میں اللہ کے سامنے بے بیس ہوں اس وقت اللہ حکم دے گا خضوحو فغلوحو ثم الجحیم صلوحو اسے پکڑو اور جکڑو اور اسے جہنم واصل کر دو آج جو لوگ اس دنیا کی زندگی کے اندر عوضے اور منصب کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے اور دنیاوی کر رہا و فرق کی وجہ سے آخرت کو بولے ہوئے ہیں آخرت میں یہ انجام جب ان کے سامنے آئے گا تو حسرت و حسوس سے یہ کہیں گے یقولو یا لیتنی قدمت لے حیاتی کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کوئی کمائی کی ہوتی آج اللہ تعالی ہمیں خبردار کر رہا ہے والتنظر نفسوں کا ما قدمت لغد آئے انسان تو یہ دیکھ کے تُو نے کل کے لیے کیا کمائی کی ہے لیکن آج ہم آخرت کو بولے ہوئے ہیں ایک طرح والنہ سے حساب ہم و ہم فی غفلت موردون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس غفلت سے نجات دے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ ہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلی و سحابی و سلیم موسیقی موسیقی